اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید ہے جی کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت کے ساتھ ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو میں لائیں ہوں آپ کے لیے 11 ایوری ڈی بیسک حیبٹس جنہیں ہم اپنے حیبٹس بنا لیں تو ہمارا گھر ہر وقت نیٹ اینڈ کلین بھی رہے گا اور ہماری ایفرس بھی بہت کم ہو جائیں گے اور اگر آپ ان بیسک حیبٹس کو اپنا لیں گے تو پھر آپ کو بہت جلدی جلدی اپنے گھر کی ڈیپ کلیننگ نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ یہ ایوری ڈی حیبٹس سے ہی آپ کا گھر ہر وقت سمٹھا اور نیٹ اینڈ کلین لکھ دے گا سب سے پہلے تو دن کے آغاز پہ جب آپ کے ہسپینڈ آفیس چلے جائیں اور بچے سکول چلے جائیں تو ایک چکر اپنے روم کا ضرور لگائیں تاکہ آپ اپنی چیزیں سمیٹھ سکیں اور روم کو نیٹ اینڈ کلین کر سکیں کیونکہ صبح کی ٹائم انرجی لیول کافی ہائے ہوتا ہے ہم نے ایک پرپر نین دی ہوتی ہے ریسٹ کیا ہوا ہوتا ہے تو صبح کی ٹائم جتنے چاہے ہم کام کر سکتے ہیں ہمیں فیل نہیں ہوتا لیکن آفٹر نون کے بعد ہم لوگ کافی زیادہ لو فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ صبح کے ٹائم جتنے کام نپٹا سکتے ہیں اس کو صبح کے ٹائم ہی نپٹا لیں شیٹ چینج کرنی ہے تو اسے چینج کر لیں اور اگر وہ ہی بچھانی ہے تو اسے رنکل فری کر کے اچھا سا بچھا لیں بلانکٹ فول کر کے رکھ لیں اور جو بھی چیزیں سمیٹھنی ہیں اپنے روم کی وہ آپ سمیٹھ لیں تاکہ آپ کا روم بلکل نیٹ اینڈ کلین لک دے اور آپ کو دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کچن کے کاموں سے فری ہو کر روم میں واپس آتے ہیں اور روم بکھرا ہوا ہو تو ہمیں بلکل بھی پوزیٹیو فیل نہیں ہوتا ہے لیکن جب آپ کچن کے کاموں سے فری ہو کر واپس آئیں گی اپنے روم میں اور روم آپ کو سمٹھا ہوا ملے گا بیٹ بنا ہوا ملے گا تو پوزیٹیو وائبز بھی آتی ہیں اور ہم مینٹلی بھی بہت ریلاکس فیل کرتے ہیں سو آپ نے روم کا حلیہ درست کر لیں تاکہ آپ کا روم نیٹ اینڈ کلین لک دے اور آپ اچھا فیل کریں اور آپ کو پوزیٹیو وائبز ملیں رات کو چاہے ہم گھر کلین کر کے سویں لیکن صبح کوئی نہ کوئی چیز بکھری ہوئی ضرور ملتی ہے خاص طور پر بچوں والے گھروں میں یہ پرابلم ضرور ہوتی ہے سو ہیبٹ بنا لیں کہ روم سے جاتے ہوئے جو بھی چیز آپ کو بکھری ہوئی ملے اسے فوراں سے ساتھ میں ہی سمیٹ لیں اور اس کو اس کی پروپر پلیس پہ رکھ دیں کیونکہ اگر وہ چیز رہ گئی تو پھر وہ پڑی ہی رہ جائے گی شام تک سو عادت بنائیں کہ جب بھی روم سے باہر نکلیں یا ٹی وی لاؤن سے کچن میں جائیں تو جس کا جو سامان ہے وہ اٹھا کر اس کی پروپر پلیس پہ واپس رکھ دیں گھر میں بہت سارا سامان ایسا بھی ہوتا ہے جو ہمارے یوز میں نہیں ہوتا یا ویسٹ ہو چکا ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھی ڈی کلٹرنگ نہیں کرتے ہیں سو حیبٹ بنائیں کہ جو سامان ایکسٹر ہو چکا ہوتا ہے اسے ساتھ ساتھ ہی آپ ڈونیٹ کر دیں یا کسی میٹ کو دے دیں جیسے یہ بچوں کے ٹوائز ہوتے ہیں تو بچے جب بھی مارکیٹ جاتے ہیں اپنے لیے کچھ نہ کچھ ٹوائز ضرور لے کر آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ گھر میں ہر وقت بچوں کو کبھی بھی ٹوائز سے کھیلنے سے منا نہیں کرنا چاہیے ایک تو ان کی ہیبٹ بنائیں کہ وہ کھیلنے کے بعد اپنے ٹوائز پرپر پلیس پر رکھیں اور آپ نے یہ ہیبٹ بنانی ہے کہ جو ٹوائز ایکسٹر ہو چکے ہوں جو بچوں کے یوز میں نہ ہو یا ٹوٹ چکے ہوں تو آپ ان ٹوائز کو ویسٹ کر دیں یا کسی میٹ کو دے دیں یا آپ ڈونیٹ کر دیں تو اس ہیبٹ کو بھی آپ نے اپنانا ہے کہ سا ساتھی آپ یہ کام نبٹا لیں اسے مہینوں کے کرنے کے بعد کے لیے نہیں چھوڑنا نیکسٹ ہیبٹ یہ اپنانی ہے کہ ہم جب بھی لانڈری کرتے ہیں تو خوش کپڑوں کو رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ دو دو تین تین دن تک پڑے رہتے ہیں سم ٹائم تو ایسے ہوتا ہے کہ نیکسٹ لانڈری بھی ہو جاتی ہے اور پہلے والا جو بیچ ہے وہ پڑا ہی رہ جاتا ہے تو اس طرح سے جیسے جس کا جو ٹراؤزر ہے اس کو اس کے بیچ میں رکھے اس طرح سے فول کریں اس طرح سے آپ اپنے کپڑے اپنے ہسپن کے کپڑے اپنے بچوں کے کپڑے فول کر سکتی ہیں جس سے علماری بھی اورگنائز لگے گی اور زیادہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا کلیننگ تو روز پورے گھر کی ہو جاتی ہے لیکن ڈسٹنگ اکثر ہی اگنور ہو جاتی ہے تو اسے بلکل بھی نگلیک نہیں کرنا ڈیلی بیسز پہ عادت بنانی ہے کہ آپ اپنے فرنیچر کی ڈریسنگ ٹیبل کی ٹیبل کی یعنی کہ آپ کے پاس گھر میں جو بھی سامان موجود ہے ڈیلی بیسز پہ صرف چند منٹس ڈسٹنگ کو دیں اور اپنے فرنیچر کی اپنے سامان کی ڈسٹنگ کریں میں بھی اسی طرح سے کرتی ہوں ڈیلی بیسز پہ جیسے ہی چیزیں سمیٹھتی ہوں اس کے بعد میں صرف 5-10 منٹس دیتی ہوں ڈسٹنگ کو اور فرنیچر اور اپنے روم کا جتنا بھی سامان ہے بچوں کے روم کا سامان ہے ٹی وی لاؤنج کا تو میں اس کی اچھے سے ڈسٹنگ کر لیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ فرنیچر ڈسٹی بھی نہیں ہوتا اور جلدی جلدی ڈیپ کلیننگ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے کیونکہ یہ ڈیلی کلیننگ ہابیٹس اپنانے سے زیادہ ڈیپ کلیننگ کی ایفرٹ سے ہم بچ جاتے ہیں روم میں ڈسٹ بین کے ساتھ آپ نے ایک ڈسٹ بین اپنے ڈریسنگ ڈیبل کے ساتھ ضرور رکھنی ہے تاکہ میکپ ریموو کرتے ہوئے کوئی بھی ٹیشو یا کارٹن پیپر جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پھینکنے کے لیے کہیں دور نہ جانا پڑے ڈسٹ بین آپ کو بلکل ساتھ میں ہی ملے کچن میں ہم نے لہسن پیاز ادرک رکھنے کے لیے اس طرح سے ارگنائزرز رکھے ہوتے ہیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس باسکٹ میں لائنر نہیں لگاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت میس کریئچ ہوتا ہے نیچے کافی زیادہ ڈسٹ پڑی بھی ملتی ہے اور لہسن پیاز رہے آپ اسے سائٹ پر بھی ہٹائیں گے لائنر لگانے کے بعد تو بھی نیچے آپ کو کوئی ڈسٹ اور کوئی چھلکا نہیں ملے گا سو آپ یہ بھی حیبٹ اپنائیں اور اس لائنر کو آپ ڈیلی یا ریپی ایلٹرنیٹ ڈیس پہ ضرور چینج کریں یہ جو کلیننگ حیبٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انہیں اپنانے سے آپ کو تو آپ کوشش کریں کہ برطنوں کو ساتھ ہی ووش کر لیں کیونکہ اگر یہ برطن آپ نے کٹھے کر لیے تو پھر یہ آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی اور سٹریس کا سبب بنیں گے سو ٹرائی کیا کریں کہ جیسے جیسے آپ لانچ یا بریک فاست سے فری ہو رہے ہیں کوئی بھی میل سے فری ہوئے ہیں تو اس کے فوراں بعد آپ برطن ووش کر کے سٹینڈ پہ لگا لیں اور ریک میں اتنی ہی برطن یوز کریں جو آپ کی ڈیلی بیسیز پہ یوز ہوتے ہیں بہت زیادہ کچن کو برطنوں سے نہ بھر لیں وہ بھی دیکھنے میں بہت زیادہ میسی لگتا ہے آپ نے جب بھی ویجیٹیبلز کٹ کرنی ہے یا کوکنگ کرنے کے لیے کچھ بھی کٹ کرنا ہے تو پھر آپ نے اس وقت ایک بیگ اپنے پاس ضرور رکھنا ہے تاکہ لہسن پیاز ادرک یا یو بھی آپ نے ویجیٹیبلز کٹ کی ہیں اس کا جو ایکسٹرا ہے وہ آپ اس بیگ میں ڈال سکیں اس سے یہ ہوگا کہ بعد میں زیادہ میس نہیں ہوگا آپ کو زیادہ کلیننگ نہیں کرنی پڑے گی اور کسی قسم کی بھی ایفرٹ سے آپ بچ جائیں گے خاص طور پر پالک ساگ میتھی ہو گئی اس طرح کی جو ویجیٹیبلز ہیں وہ بہت زیادہ میس کریئٹ کرتی ہیں سو یہ بنانے سے پہلے آپ ایک بیگ کو اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو اور باہر میں آپ کو زیادہ ایفرٹس نہ کرنی پڑیں ہمارے گھر میں جتنے بھی دراز ہوتے ہیں ہم انہیں بھی کھولتے ہیں تو چیزیں اس میں سے پہلے باہر آ رہی ہوتی ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم نے حیبٹ نہیں اپنائی ہوتی انہیں کلین کرنے کی باقی گھر تو ہم کلین کر لیتے ہیں جو بظاہر ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن جو پارس نظر نہیں آ رہے ہوتے وہ بلکل اگنور ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ درسٹنگ کرتے ہوئے صرف یہ عادت بنا لیں کہ ڈراؤرز کو کھولا اور ساتھ میں جو ایکسٹر چیزیں ہیں جیسے بچوں کا سٹری ٹیبل ہے بچے اکثر ایکسٹر چیز اس میں بھرتے چلے جاتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ لیں اور جو چیزیں ایکسٹر ہے اسے نکال دیں اور چیزوں کو ارگنائز کر دیں میرے ڈراؤرز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زیادہ میسی نہیں ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ میں ڈرسٹنگ کرتے ہوئے یہ چیک کرتی رہتی ہوں کہ ڈراؤرز میں کوئی ایکسٹر چیز تو نہیں پڑی ہوئی جو ایکسٹر ہوتی ہے میں اسے ساتھ کے ساتھ ہی ویسٹ کر دیتی ہوں اور اس سے ڈراؤرز بھی ارگنائز ہو جاتے ہیں کیونکہ میں چیزوں کو ساتھ ہی ارگنائز کر کے ڈراؤرز میں لگا دیتی ہوں سو بچوں کا سٹری ٹیبل ہو ڈرسنگ ٹیبل ہو یا سائی ٹیبلز کے ڈراؤرز ہوں تو آپ کو ارگنائز ہی ملیں گے اور ہر وقت نیٹ اینڈ کلین ہی ملیں گے اور کوئی بھی چیز ڈھونٹے ہوئے آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی کیونکہ جب چیز اپنی پروپر پلیس پہ ہوگی تو پھر پریشانی کس بات کی گندے بٹنوں میں جیسے بہت برکت ہوتی ہے اس طرح گندے کپڑوں میں بھی بہت برکت ہوتی ہے اگر یہ ایک دفعہ ان کو اکٹھا کرنے کی آدھر ڈال لیں تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بہت ڈھیروں کے ڈھیر ہمیں دیکھنے میں نظر آتے ہیں اور پھر ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے لانڈری کے ڈیز فکس کیے ہوں کہ آپ نے ویک میں اس اس دن کپڑے واش کرنے ہیں جیسے میں ہوں تو میں الٹرنیٹ ڈیز پہ کپڑے واش کر لیتی ہوں تو کوشش کیا کریں یا تو ڈیلی بیسز پہ آپ کپڑے واش کر لیں نہیں تو الٹرنیٹ ڈیز پہ ضرور کر لیں اور اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ویک میں ٹو ٹری ٹائمز واش کر لیں تو وہ بھی گزارا چل جاتا ہے تو بھی آپ کے لانڈری کے ڈیز فکس ہونے چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس دن مشین لگانی ہے کیونکہ اس طرح سے اب سٹریس سے بھی بچ جائیں گے اور آپ کا واشوں بھی نیٹ اینڈ کلین رہے گا اور آپ کو کپڑے بھی ساتھ کے ساتھ ہی فول کر کے علماری میں رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ بہت زیادہ ٹینشن سے بچ جائیں گے اپنے لانڈری کے ڈیز کو فکس کر لیں نیکسٹ اور لاسٹ ہیبٹ ہے کہ جی آپ نے ہر چیز کو پروپر پلیس پہ رکھنے کی عادت ڈالنی ہے چاہے وہ ٹوائز ہیں یا گھر کی کوئی بھی چیز ہے یہ عادت آپ نے خود میں بھی ڈیویلپ کرنی ہے اور اپنے بچوں میں بھی ڈیویلپ کرنی ہے کہ کسی بھی چیز کو یوز کرنے کے بعد اس کو اس کی پروپر پلیس پہ ضرور رکھنا ہے سو آئی ہوپس ہو کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجے گا اور اگر میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجے گا اور اس کے لیے آپ کو کچھ زیادہ افٹ نہیں کرنے پڑیں گی صرف سرکل میں موجود میری پکچر کو کلیک کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ فوراں سے میری ویڈیو دیکھ لیں ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ